رسک وارننگ دس ٹوکن ہیس نوٹ بین ویریفائیڈ آر ہیس بین رپورٹر تو بی فروڈلینٹ پلیز بی اویر آف تار رسک اور یہ یو ایسٹی ہیں لیکن فیک یو ایسٹی ہیں اب اس کا چکر کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹرسٹ ویلٹ میں یہ سکیم ہو رہا ہے ہیلو دوستو امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ ٹرسٹ ویلٹ میں اپنا بیلنس چیک کریں اور اس میں ہونے والی ایکٹیوٹیز بھی چیک کریں اگر تو یہ اٹیک آپ کے ویلٹ اڈریس پہ ہو رہا ہے تو فوراً اپنے فنڈ ٹرانسفر کر لیں کوئی نیو ویلٹ بنا لیں ادر ویلٹ میں ٹرانسفر کر لیں کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو بہت جلد آپ کا بیلنس زیرو ہو جائے گا یہ میں نے ایک ویلٹ اڈریس اٹھایا ہے رینڈم لی اٹھایا ہے کسی کا ہے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس کا شکار آپ بھی ہو سکتے ہیں مجھے بہت ساری کمپلینز آ رہی ہیں کہ سر اس کو پر ویڈیو بنائیں ہم نے موبائل اوپن کرنے کے لیے جیسے فنگر پرنٹ سکین کیا یا پاسورڈ لگایا فوری اوپن ہوئی ونڈو ٹرسٹ ویلڈ کی ابزار ایم سکین کر رہے ہیں موبائل کو اوپن کرنے کے لیے ادھر سے ٹرانسیکشن اپروف ہو رہی ہے اور ہمارے فنڈز زیرو ہو رہے ہیں آپ جن کی کیر کرتے ہیں اپنے فرنڈز ہوگے بھائی ہوگے یا جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور ٹرانسفر کریں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے ان کا بیلنس بھی بچ جائے ان کو نقصان نہ ہو ان کے ساتھ کوئی فراؤڈ نہ ہو جائے اب یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے نے ہنڈر ڈالر کی ٹرانسیکشن کی اوکے ہو گیا مائنس ہنڈر ڈالر اس نے نکال لیا یہ بھی ٹھیک ہے یہ ریسنٹلی ہو رہا ہے دو ویک سے یہ ہونا شروع ہوا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ مور دین فورٹی پرسن جو اکاؤنٹس ہیں وہ اس ملیشیس اٹیک کا شکار ہو چکے ہیں جب لوگوں کو ہوش آئے گا یا وائرل ہونا شروع ہوں گی اس طرح کی ویڈیوز لوگوں کا آنا شروع ہوگی تو یہ اٹیکرز اپنا کام کر کے چلے جائیں گے ایٹی ٹو اس نے کیے مائنس ایٹی ٹو اس نے باہر نکال لی یہ تو ٹھیک ہے اس ایٹی ٹو کہیں سے فنڈز آئے ہوں گے یہاں سے ہے اور یہاں پہ چلے گے ایٹی ٹو اس نے ادر ویلٹ میں بھی لے گیا لیکن یہ جو مائنس ایٹی ٹو ہے یہ مائنس ایٹی ٹو اس کا کیا چکر ہے ٹھیک ہے یہ اس نے نہیں کیا ہے اب اگر میں اس کے اوپر جا کے اس ہیش کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ آتی ہے اس طرح کی وینڈو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فیک یو ایس ٹی ہے اور یہ والا ایک رسک وارننگ آ رہا ہے اس اڈریس سے اس اڈریس پہ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ملیشیس اٹیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ایک اور میں آپ کو دو اور ویلٹس دکھانے والوں اگر تو آپ دیکھیں اس کا طریقہ کیا ہے چیک کرنے کا وہ بتا دیتا ہوں آپ ٹرون سکین ڈوٹ آئی او پہ آئیں گے یہاں پہ آکے اپنا جو یو ایس ٹی ٹی آر سی ٹونٹی کا ڈریس ہے موسٹی جو یو ایس ٹی آر سی ٹونٹی ٹوکن ہے نا اس پہ یہ زیادہ ٹیک ہو رہا ہے اب یہاں پہ آکے آپ اپنا اپنا ویلٹ اڈریس ڈال لینا ہے اور ساری ڈیٹیل آپ کی نیچے آ جائے گے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ فرض کریں آپ کا یہ اڈریس ہے یہ رینڈم لیا ہے مجھے نہیں پتا کس کا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ یہ میں نے اس کا سرچ کیا تو یہ والا آ گیا ہے ٹھیک ہے پیچ تو میں نیچے آنگا نیچے آنے کے بعد یہاں پہ اپنے ٹرانسفرز پہ کلک کرنا ہے اب دیکھیں اس بندے کے اکانڈ میں جتنے بھی پیسے آئی ڈونٹ کیر یہ دیکھیں کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل ہیلدی اکاؤنٹ ہے اب پہلے والے کے اوپر چلے جائیں اس طرح کا سائن آئے گا اس کا مطلب یہ اٹیکرز کی طرف سے بلکل اسی طرح کی کلون ایک ٹرانزیکشن کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے میں تھوڑا سا اوڈیپٹ میں لے کے جاؤں گا آپ کو وہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم کرنے لگے ہیں بات یہ دیکھیں اس بندے نے اس بندے نے پہلے یہ پیمنٹ آئی ہے بعد میں اس کو مائنس کر دیا مطلب ٹرانسفر کر لیا ہے آپ نے اس کا جو اڈریس ہے وہ نوٹ کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم موسلی جو شروع والے جو لیٹرز ہیں کیپٹلز ہیں ان کو چیک کرتے ہیں اپنے ویلیٹ ریس کو اور لاس والے چیک کرتے ہیں ایسا ہی ہے اب یہ دیکھیں پہلے والے تو سیم ہے ٹی ای یو ایف ٹو ڈی ایو اور لاس والے ای آئی پی ڈی ایکس ایسا ہی ہے یہی دیکھ رہا ہے آپ کو لیکن جو ملیشیس اٹیک ہوا ہے کہ سیم اسی طرح کی کلوننگ ہوئی ہے اس میں دیکھیں سیم اسی طرح فرسٹ والے جو ٹی ای یو آگے ڈیفرنٹ ہے بی اے ایٹ کیو یہ دیکھیں یہاں پہ تو ٹو ڈی بلیو ہے یہ ڈیفرنٹ ایڈریس لیکن شروع والے لیٹرز بھی سیم ہیں ایگزیکٹ وہ ہی ہیں اور لاس والے آپ دیکھیں ای آئی پی ڈی ایکس ای آئی پی ڈی ایکس سیم ہے لیکن درمیان میں ایڈریس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ ہو گیا اٹیک اس کا مطلب آپ کا جو ویلٹ ہے وہ کمپرمائز ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ بھی چل چکا ہے اس بات کی میں آپ کو مبارک بات دے رہوں نقصان ہونے سے پہلے اگر تو یہ دیکھیں اس طرح کو جو سائن ہے جو میں نے آپ کو دکھایا اس پہ تو نہیں ہے یہ ہیلڈی ڈی ایڈریس اس کے اوپر ابھی اٹیک نہیں ہوا پھر ویلن گوڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے فیلحال کے لیے اور یہ موسٹی جو ٹرسٹ ویلڈ کے اسوسیئٹ ہیں نا اڈریس ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ایکسٹینجز والوں کے ساتھ میں نے تین چار چیک کی ہیں نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جو ٹرسٹ ویلڈ کے اسوسیئٹ ہیں یو ایسی تی آر سی ٹوانٹی ٹوکن کا آپ نے ویلڈ بنایا ہوگا اس کے پر فنڈز بھی رکھ رہے ہوں گے صحیح ہے تو یہ دیکھیں تیتھر یو ایسی تی اس کے پر پہلے بھی یہ ٹیک ہوئے یہ دیکھیں لیکن اس کی کلوننگ جو ہے وہ دیکھیں مائنس پوری اتنی پینیز کے ساتھ مائنس سیون ون ٹو ٹو پوائنٹ فائی ون ٹھیک ہے مائنس سیون ون پوائنٹ ٹو فائی و سیون ون ٹو ٹو سات ہزار ایک سو بائیس ڈالر کی اس نے ٹرانزیکشن کی یہ ویڈراؤ کیا ہے اور اسی طرح کی کلوننگ بھی بانگے سیم وہی چکر ہے وہی چیز ہے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ ویل ایڈریس نوڈ کریں ٹی ایف ٹو اے سی فور زی شروع والے لیٹرز دیکھنے آپ نے شروع والے ٹی ایف ٹو اے سی یہاں تک تو سیم ہے آگے چینج ہے سی ایچ سی جے یو اچ جی لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ میڈل والے لیٹرز جو ہیں وہ ڈیفرن فور زی ایل ٹو ایچ ایم لاشٹ والے دیکھیں تو وہ بلکل سیم ہے ک ک ایف ایچ سی ک ک ایف ایچ سی تو سیم اسی طرح کا ویل ایٹر رس بنا کے آپ کو وہاں پہ جو فنڈز ہیں وہ کیے جا رہے ہیں یہ ایک ہوگی فیک ٹرانزیکشن اس کی اگر ہم جاتے ہیں ٹرانزیکشن ہیش میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آکے وہ آپ کو پوری کے پورا رسک وارننگ دیتا ہے آپ کو دیتا ہے یہ سکسیس فول ہی یہ ہوئی ہے ٹرانزیکشن ٹھیک ہے اتنا بلوک نمبر تھا سارا کچھ ہے ایک انٹر چار منٹ اگو ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ فیک یو ایس ٹی ہیں اور رسک وارننگ دس ٹوکن ہز نوٹ بین ویریفائید اور ہز بین رپورٹر تو بی فرادلیند پلیز بی پرنٹ کے ساب آپ سکین کرتے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن آریڈی وہاں پہ آیا تا نوٹس وہ آپ اس کو اپروف کر دیتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا فنڈ زیرو ہو جانتا ایک تو یہ ہوتا ہے ملیشیس اٹیک کی وجہ سے سیکنڈی یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ اگر میں آتا ہوں وہ اپنی بلوک چین میں جاتے ہیں ٹران سکین پہ وہ چیک کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا تو میں نے پہلے جو اڈریس ہے اس کے اوپر ہی میں سینڈ کرنے جا رہا ہوں تو وہ غور نہیں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کوپی کر لیتے ہیں یہاں سے اڈریس کہ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی سات ہزار ڈالر کی یہ کی ہوئی ہے ٹرانزیکشن تو میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اس کا پہلا لیٹر بھی یہی ہے کی کی ایف ایچ سی اور شروع والے بھی یہی سیم ہے حالانکہ یہ میڈل میں وہ سٹوری چینج ہے ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں بینہ دیکھے سمجھے اس کو کوپی کرتے ہیں جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو وہ بجائے یہاں پہ اس کے آنے کے پیسے آنے کی بجائے وہ چلے جاتے ہیں جو آپ کو سیم دکھ رہے گے پہلے والے لیٹر بھی سیم ہے لاسٹ والے بھی سیم ہے وہ سکیمر کے وہ وہاں پہ پیسے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے جب بار 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 اس طرح کی ٹرانزیکشنز آپ کے اکانٹ میں ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ڈیفرن ٹائپس کے جو اٹیکس ہیں وہ اس کے آپ کے ویلٹ کے اوپر ہو رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں ٹرانزیکشنز بھی آتا ہوں یہ کمپرومائز ہے ویلٹ جو بھی ہے جس کا بھی ہے اب یہاں پہ ڈیفرن ٹائپ کے جو سکیم ٹاکنز ہیں وہ بھی آ رہے ہوں گئے یہ دیکھیں بہت سارے ایسے لمبی لسٹ ہیں تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ویلٹ کی جو ہیلتھ ہے وہ چیک کریں اگر تو اس میں کسی قسم کا بھی پرابلم ہو رہا ہے تو فوری یا تو نیا اڈریس بنائیں یا پھر اپنے جو فنڈز ہیں اس کو اس ویلٹ سے نکال کے دوسرے ویلٹ میں لے جائیں تو جن کی آپ کیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں میرا کام ہے آپ لوگوں کو انفارم کرنا آپ لوگوں کو نقصان سے بچانا کیونکہ بلیو میں جب مجھے کوئی ایمیل آتی ہے کہ سر میرا یہ نقصان ہو گیا اور میں نے ٹرانزیکشن اپروب بھی نہیں کی میرے فنڈز تو اس اڈریس سے نکل کے اس اڈریس پہ چلے گئے ہیں بلیو میں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یار کتنی مہنس سے پیسے کمائے ہوں گے تو اس لیے جو ہے میں اس طرح کی ویڈیو بنا رہوں حالانکہ یہ میرے لیے بھی بڑا رسک ہے کہ کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں حمد کر کے یہ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگ نقصان سے بجھو کرپٹو نورس ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر سکتے ہیں اس پہ ہمیشہ ٹو دی ٹو دی بیگست فین تھا جب وہ نیو آیا تھا کوئی اسی طرح کے مسئلہ نہیں تھا لیکن اب اس کے اوپر میں تیسری ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کو وان کرنے کے لئے کہ اپنے جو فنڈز ہیں وہ سیف کریں پہلے اگر کوئی پروجیکٹ اچھا کام کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں جب وہ پروجیکٹ اچھا کام نہیں کر پا رہا ہے یا اس کو نہیں ہینڈل کر پا رہا ہے صحیح طریقے سے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں وقت کے ساتھ جو چینج ہوتا رہتا ہے اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے وہی کامیاب ہیں اور وہی اپنے آپ کو بچا کے چل سکتا ہے اس انڈسٹری میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ون پرسن بھی نولیج ملا ہے آپ کا ویلٹ بھی اس طرح کمپرمائز ہو رہا ہے مجھے کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر کے بتائیے گا یا اور کسی قسم کمپا بھی سکیم آپ کو دکھ رہے کہ یار یہ میرے ساتھ ہو رہے گی انی یوجر ایکٹیوٹی ہے وہ ہمیں بتائیں اس کے اوپر ویڈیو بنا دی جائے گے اپنا خیار رکھے گئے ہیپی ٹریڈنگ ٹیک کیئر